موسیقی مسیح یسو میں میرے عزیزوں میں مسیح یسو کے زندہ مبارک نام میں آپ سب کو سلام ارز کرتا ہوں ہم سب اپنے پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں آج کے سچے سمیں کے لیے اس پویتر سنگتی کے اوسر کے لیے جو پرمیشن نے ہمیں پردان کیا ہے ہم اس لیے بھی خداون کے شکر بزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو آس تک اب تک اپنے فضل میں سنبھال کے رکھا اور پھر ایک اور موقع انعیت فرمایا ہماری زندگیوں میں کہ ہم سب خداون کے پاک قدموں پر بیٹھ کر اس کے زندہ اور مبارک کلام کو سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اس کلام کو اپنی زندگیوں میں عملی جامع پہنانے کے لیے عزیزوں آج جو کلام کا حصہ ہے آپ اپنی بائبل میں نکالیں پرانے نیم میں سے شریشتھ گیت کی پس تک بک آف سانگ آف سانگز اور اس کو سانگ آف سولومن بھی کہا گیا ہے اردو میں غزل الغزلات سریشتھ گیت پانچ ادھیائے پانچ سے آٹھ پد میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا شہر پنہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی آئے یرشلیم کی بیٹیوں میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر ہو آمین آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کے کلام کو سننے کے لیے اور دعا مانگیں خداوند مسیح سمیں پیارے آسمانی باپ بڑے عدب کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کی روح میں ہو کر ہم تیرے پاک قدموں پر اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں آئے باپ آسمانی یہ وقت ہے تیرے زندہ مبارک کلام پر منن کرنے کا ہم سب کو پاک روح کا مساہ دے کہ خداوند پویتر آتمہ کی اگوائی میں ہو کر ہم تیرے پویتر اور جیویت وچن کے بھیدوں کو سمجھ سکیں اور آئے خداوند ہونے دے کہ یہ وچن روپی بیج ہمارے دل کی زمین میں جڑ پکڑے اور ہماری زندگیوں میں بہت سا حل آنے والا آئے رحم خداوند جب تک ہم تیرے دھیان میں تیری سنگتی میں ہیں تیرے خیالوں میں ہیں تیرے اور ہمارے بیش میں کوئی بھی تیسرا آنے نہ پائے پیارے خداوند ہم سب اپنے آپ کو تیرے چڑنوں پر رکھتے ہیں اپنی زندگیوں کو اپنی روحوں کو اپنے دلوں کو تیرے اختیار میں دے دیتے ہیں اور اس دعا کو تیرے پیارے رکلوتے بیٹے اور اپنے نجات دینے والے خداوند یسو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین عزیزو ایک بار پھر ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس کا دھنیواد کرتے ہیں اس نے آج پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ خداوند کے پاک اور زندہ کلام کو ہم سٹیڈی کریں اور اپنی روحانی زندگیوں کے لیے پتا پرمیشور سے برکتیں حاصل کریں پچھلے اعتبار جب ہم بات کر رہے تھے افسیوں کے خط اور اس کے تین انیس پر بات کی تھی کہ مسیح کے اس پریم کو سمجھ سکو جو گیان سے پرے ہے اور آج کا سرمن بھی اسی سرمن سے جڑا ہوا ہے اسی کے کرم میں ہے یہ اس لیے آپ اس سرمن کو بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں آج جو میں نے آپ کے سامنے ٹیکٹ پڑھا ہے وچن کا حصہ پڑھا ہے سریشتھ گیت کی پستک میں سے پانچ ادھیائے اور پانچ سے آٹھ پد میں نے پڑھے ہیں سانگ آف سانگس یا سانگ آف سالومن اس کی آٹھویں آیت کو میں پھر سے ریپیٹ کروں گا اور اسی پر بات چیت کریں گے سریشتھ گیت پانچ ادھیائے آٹھ پد اور یہاں اس طرح سے لکھائے آپ اپنی بائبل میں دیکھئے گا اے یروشلیم کی بیٹیو میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں انگلیش ورزن میں اس طرح سے ہے اے چارج یو جو جوچرس آف جیروسلیم اگر آپ کو محبوب کہ آپ کو محبوب کہ آپ کو محبوب کہ آپ کو محبوب میں عشق کی بیمار ہوں میں نے پچھلی بار بھی آپ کو تھوڑا سا دھیان دلایا تھا کہ یہ کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے پاک کلام کی ساری ہی کتابیں خوبصورت ہیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور سریشت گید بھی پویتر آتمہ کی اگوائی میں ہو کر اس کلام کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ کلیسیا خداوند مسیح یسو کی محبت کو سمٹ سکے سریشت گید کی کتاب میں دو کاریکٹر ہیں ایک دلہا ہے جو سولومن ہے کنگ سلیمان ہے ایک اس کی ودھو ہے جو شلیمائٹ ہے سلیمین اس کا نام ہے ہندی میں اور ان دونوں کی ڈائیلوگ ہیں دلہا اپنی دلہن کی بات کرتا ہے دلہن اپنے دلہا کی بات کرتی ہے اور عزیزوں اس کو اس لیے بائبل میں رکھا گیا ہے کہ کلیسیا اپنے روحانی دلہے کو پہچان سکے سمٹ سکے کہ جس طرح سے یہ ایک دنیاوی دلہن اپنے دلہے کو کتنی قدر و منزلت دیتی ہے کتنا اس تھان دیتی ہے کتنا اس کا سمبان کرتی ہے کتنا اس سے پریم کرتی ہے اسی طرح سے کلیسیا کو جو روحانی دلہن ہے اور اس روحانی دلہن کا دلہ خداون مسیح سو ہے تو کلیسیا کو اپنے اس آتمک دلہے سے کتنا اور کس طرح کا پریم کرنا چاہیے آٹھویں آیت میں نے جو ریپیٹ کی اس میں یہ لکھا تھا یہاں پر دلہن یروشلیم کی کچھ مہلاؤں سے لڑکیوں سے اسطریوں سے بات چیت کرتی ہے یہ اس کی سہلیاں ہو سکتی ہیں یروشلیم کی بیٹیاں اس کو کہا ہے اس نے ودھو نے اور وہ کہتی ہے آئے یروشلیم کی بیٹیوں میں تم کو قسم دیتی ہوں آئی چارج یوں کہ اگر میرا پریمی کہیں مل جائے تو اس کو یہ کہنا کہ میں اس کے پریم میں روگی ہوں آئی ایم لو سک اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں تھوڑا سا آپ کے کونسپٹ کو اور زیادہ کلیر کرنا چاہوں گا کچھ حوالے میں بائبل میں سے آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور بعد میں پھر اس کی سٹیڈی کریے گا اور یہ وہ حوالے ہیں جن میں بائبل نے پرانے اہدنامے میں یہ بتایا ہے کہ پرانے اہدنامے میں خدا پرمیشور آتمک دلہ ہے اسرائیلی لوگ آتمک دلہ ہیں اور نئے نیم میں جو حوالے میں دوں گا آپ کو ابھی اس میں کلیسیہ آتمک دلہ ہے اور خداون مسیح یسو روحانی دلہ ہے آئیے میں وہ حوالے صرف بول دوں گا آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں یا بعد میں اس کو پھر آپ دیکھئے گا اور آپ کو مل جائیں گے پرانے نیم میں یشایہ باسٹھ پانچ ہسکیل سولہ آٹھ سے پندرہ نئے نیم میں یوہنہ کی انجیل تین اٹھائیس انتیس یعنی اٹھائیس انتیس پد دوسرا قرانتیوں گیارہ دو پد پرکاشت واقع انیس ادھیائے سات پد پرکاشت واقع اکیس ادھیائے دو پد اور نو پد یہ وہاں پر پڑھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ پرانے نیم میں خدا اپنے لوگوں کا روحانی دلہ تھا اور نئے نیم میں خداون مسیح یسو کالیسیا کا میرا اور آپ کا روحانی دلہ ہے سریشت گیت پانچ آٹھ میں دلہن کہتی ہے کہ میرا پریمی کہیں ملے تو اس کو کہنا کہ میں اس کے پریم میں روگی ہوں یہ دلہن جو دنیاوی دلہن ہیں یہ اپنے دلہا کے لیے پیار میں بیمار ہو گئی پیار میں دیوانی ہو گئی میرے عزیزوں یہاں پر اب ہم روحانی دلہن کی بات کرتے ہیں کالیسیا جو روحانی دلہن ہے وہ اپنے آتمک دلہا خداون مسیح یسو کے لیے کیا سوچ رہی ہے کیا کنسن ہے اس کالیسیا کے دل میں اپنے آتمک دلہا کے لیے کیونکہ جو ایک اچھا ایماندار ہے مسیح یسو کا جو ایک اچھا پربوی شمسیح کا انویائی ہے اس کی بھی یہی بھاشا ہے اس کی بھی یہی زبان ہے کہ وہ خداون مسیح یسو کی سنگتی کے لیے تڑپتا رہتا ہے وہ پربوی شمسیح کے پریم میں بیمار رہتا ہے میرے عزیزوں کیونکہ وہ اپنے خداون مسیح یسو سے بے حد محبت کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے پربوی شمسیح کو وہ پریم کرتا ہے جناب بینجامن رحمت دہلوی صاحب فرما گئے مریض ناصری ہوں اے طبیبو کیا دوا دوگے تم اچھا کر نہیں سکتے میں اچھا ہو نہیں سکتا یہ خداون مسیح یسو کے جو سچے پیار کرنے والے ہیں ان کی تصویر ہے وہ مسیح یسو کے پریم میں ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں اس کی سنگتی کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں میرے عزیزوں آج کلیسیہ کیا دشاہ ہے کیا کلیسیہ اپنے آتمک دلہا کے لیے اتنی بیچین ہے اتنا تڑپتی ہے کیا مسیح یسو کو اتنا پیار کرتی ہے کلیسیہ کہ وہ کہہ دے کلیسیہ یہ گوائی دے دے کہ ہم خداون مسیح یسو کے بغیر بیمار ہیں بہت سے اشخاص سے ہم پوچھتے ہیں بھئی آپ فلاں سنڈے چرچ نہیں آئے وہ بتاتے ہیں صاحب ہم بیمار تھے بخار تھا قومن کول تھا تکلیف تھی اس لئے چرچ نہیں آئے اور میں ان کو بتاتا ہوں اپنے تجربے سے کہ بھئیہ بڑی عجیب بات ہے آپ بیمار تھے تو چرچ نہیں آئے میری پرابلم یہ ہے چرچ نہیں آتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں ٹھیک رہی نہیں سکتا میں جس دن چرچ اول تو ہوتا ہی یہ کوئی ایسا وقت ہی نہیں آتا ایسا کوئی وقت ہی نہیں آتا لیکن اگر ایسا ہو جائے تو بیمار ہو جاؤں گا چرچ جائے بھی نہ کیونکہ خداوند مسیح اسو کے پیار کی یہ ایک جو اس کا جو اثر ہے اس کی محبت کا جو ایک اثر ہے ہم اس محبت سے مجبور ہو جاتے ہیں مسیح اسو سے ملنے کے لئے اس کی سنگتی میں جانے کے لئے میرے عزیزوں ایک حوالہ میں پڑھوں گا بھجن سیتہ بیالیس اور پہلا اور دوسرا پد میں پڑھ رہا ہوں آپ اپنی بائبل میں دیکھئے گا بھجن سیتہ بیالیس ایک دو آیت یہاں لکھا ہے جیسے ہرنی ندی کے جل کے لئے ہاپتی ہے ہاپتی ہے ویسے ہی ہے پرمیشور میں تیرے لئے ہاپتہ ہوں جیوتے عشور ہاں پرمیشور کہا میں پیاسا ہوں میں کب جا کر پرمیشور کو اپنا موہ دکھاؤں گا اس دیوانے کی یہی حالت ہے کہ خدا کے لئے ہاپتہ ہے صاحب جیسے ہرنی ندی کے جل کے لئے ہاپتی رہتی ہے اور جب کوئی پشو ہاپتہ ہے آپ اس کو دیکھئے گا زبان اتنی بھار موہ میں سے آ جاتی ہے ایسا لگتا ہے اب مر جائے گا دم توڑ دے گا یہی محبت مجھے اور آپ کو خداون مسیح یسو کے لئے پیدا کرنی پڑے گی اپنے دل میں یہی جذبہ اپنے دل میں پرہو یشو مسیح کے لئے پیدا کرنا پڑے گا زبور کا جو لکھنے والا ہے کورا ونشیوں کا یہ زبور ہے دعوت نے نہیں لکھا ہے کورا ونشیوں نے لکھا ہے اور لیکھا کہہ رہا ہے کہ میری روحو تیرے لئے ہاپتی ہے ہم مسیح کے لئے ہاپنا شروع کر دیں ابھی کلیسیا ہاپی نہیں ہے کلیسیا پریزن ورشپ کر رہی ہے کلیسیا جو ہے پریزن ورشپ کر رہی ہے کلیسیا عبادت کر رہی ہے کلیسیا میٹنگز کر رہی ہے کانفرنس کر رہی ہے کنمنشنز کر رہی ہے آتمک سمیلن ہو رہا ہے اچھی باتیں ہونے بھی چاہیے لیکن اگر آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں کلیسیا کو یہاں ہاپنا پڑے گا جیسے لیکھا کھاپنا ہے کہتا ہے میری روح پیاسی ہے تیرے لئے یہ پیاس پیدا کرنے پڑے گی صاحب ابھی یہ پیاس پیدا نہیں ہوئی ہے ابھی تو ہم اپنی اپنی پیاسیں بھجا رہے ہیں صرف اپنی اپنی صرف اپنی پیاس ہے صرف یہ میں فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں بہت ساری باتیں میرے پاس ہوتی ہیں بولنے کے لئے کچھ لیکن اچھا نہیں لگتا سب جگہ ان کو بولتے ہوئے اور خاص طور سے یہاں پر کیا میں نے اپنی زندگی میں خداون مسیح اسو کی ایسی محبت کو محسوس کیا ہے اس جذبے کو کہ میں مسیح اسو کے لئے ہاپ رہا ہوں میں اس کے بنا جی نہیں سکتا سریشت گیت پانچ آٹھ میں دھولن یہی تو کہہ رہی ہے کہ اس کو کہنا آئیم لفظک کہ ہم مسیح اسو کے پریم میں کبھی بیمار پڑے ہیں کبھی یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا کہ یشو مسیح تیرے بنا میں جی نہیں سکتا یہ کلیسیہ کو یہ جذبہ اپنے اندر لانا پڑے گا پیدا کرنا پڑے گا صاحب ہم کو اپنے خدا کے لئے ہاپنا پڑے گا ہمیں بے چین ہونا پڑے گا اپنے پرہو کی سنگتی کے لئے پیار کرنا پڑے گا میرے عزیزوں اس سے اور یہ باتیں اس لئے چل رہی ہیں کہ بائبل کے شروع سے آپ دیکھیں گے قرآن نیم کی دلہن نے اپنے دلہ سے پیار نہیں کیا صاحب وہ نہیں ہاپی بلکہ ہمیشہ بے وفا رہی کچھ حوالے پڑوں گا آپ کے لئے میں جو اسرائیل اور خدا کے بیچ کی باتیں ہیں یعنی اسرائیلی وہ دلہن اور خدا جو ان کا روحانی دلہ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ہوش نبی کی کتاب اور دو ادھیائے میں سے کچھ پد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پہلے ہوش دو میں سے چھے اور سات پد میں پڑھ رہا ہوں یا لکھا ہے اس لئے دیکھو میں اس کے مارگ کو کانٹوں سے بھروں گا اور کانٹوں سے گھیروں گا اور ایسا بارہ کھڑا کروں گا کہ وہ رہا نہ پا سکے گی خدا اپنی دلہن کے لئے کہہ رہا ہے کیونکہ دلہن بے وفا ہو گئی ہے دلن نے اپنے دلہ کو بلا دیا اسرائیلی خدا کو بھول گئے اس لئے خدا ان کو سکھانے کے لئے واپس لانے کے لئے یہ سارا انتظام کر رہا ہے سات میں پد میں لکھا ہے وہ اپنے یاروں کے پیشے چلنے سے بھی انہیں نہ پائے گی اور انہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ پائے گی تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے پتی کے پاس لوٹ جاؤں گی کیونکہ میری پہلی دشا اس سمیں کی دشا سے اچھی تھی خدا اسرائیلیوں کے لئے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دوسروں کی پیروی کریں گے دوسروں کے پیچھے چلیں گے بالدیوتاوں کی اجا کریں گے لیکن میں ان کی حالت ایسی کر دوں گا کہ ان کو پھر اپنے آپ کو بدل کر میری طرف پھر نہ پڑے گا پھر ہوشے دو میں سے ہی چودہ اور سولہ آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے چودہ سے سولہ پڑھ رہا ہوں اس لئے دیکھو میں اسے محید کر کے جنگل میں لے جاؤں گا اور وہاں اس سے شانتی کی باتیں کہوں گا اب خدا رحم فرما رہا ہے اپنے دھولن پر اپنے دھولن سے خود ملنا چاہتا ہے دھولن نہیں صدری ہے لیکن دھولا کیوں کہ پیار کرتا ہے پرمیشور پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے بھئے وہ خود اس کو لاؤں گا خود اس سے شانتی کی تسلی کی باتیں کہوں گا پندرمی آیت وہی میں اس کو داک کی بانیاں دوں گا اور آکور کی ترائی کو آشا کا دوار کر دوں گا اور وہاں وہ مجھ سے ایسی باتیں کہے گی جیسے اپنی جوانی کے دنوں میں ارتھات مصر دیش سے چلے آنے کے سمیں کہتی تھی خدا امید کر رہا ہے کہ میری دلہن کبھی نہ کبھی تو وفادار ہو جائے گی کبھی نہ کبھی تو مجھ سے وفا کرے گی مجھ سے پیار کرے گی لیکن آج جب ہم کلیسیہ کا ایک حصہ ہے میرے عزیزوں یہ کلیسیہ یعنی یہ دلہن مسیح یسو سے کتنا پیار کرتی ہے کیا ہم اس کے لئے تڑپتے ہیں کیا ہماری روح پر یشو مسیح کے لئے ہاپتی ہے کیا ہمارا من اس کے درشنوں کا اس کی سنگتی کا اس کی بات سننے کا اس کا کلام سننے کا پیاسا ہے میرے عزیزوں ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں پھر ہوشے دو انیس بیس بھی میں پڑھوں گا یہاں پہ کیا لکھا ہے یہ پرانے نیم کا دلہا کیا کہتا ہے اپنی آتمک دلن کے لئے میں صدا کے لئے تجھے اپنی استری کرنے کی پرتگیا کروں گا میں اسی لئے دلہ دلن کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو حوالی بھی دیے خدا کہہ رہا ہے اسرائیلیوں کے لئے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو اپنی اپنی استری بنا لوں گا پرتگیا کروں گا اور وہ پرتگیا دھرم اور نیائے اور کرونا اور دیا کے ساتھ کروں گا یہی تو پچھلے توار میں آپ کو بتا رہا تھا میرے عزیزوں خداون مسیح سو کا پیار پیار کیا اس کے پیار میں ہم کو دیا ملی کرونا ملی نیائے ملا دھرم ملا پاوترتہ ملی ہمیشہ کی زندگی ملی لیکن کیا یہ دلہن اپنے دلہا کے لئے آج ہاپ رہی ہے کیا تڑپ رہی ہے کیا ہمارے ڈلوں میں مسیح یسوع کے پرتی آتمک پیاس ہے میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو وہ روحانی پیاس پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم بھی اس ریشت گیت کی دلہن کی طرح کہہ سکیں کہ خداون مسیح یسوع میں تیرے پیار میں بیمار ہوں اور ہمیشہ یاد رکھیں اب یہاں پہ پیار کی بات چل رہی ہے دلہن کہتی ہے وہ آئی ایم لوسک ہم کو لوسک ہی ہونا پڑے گا کسی نے بہت اچھا کہا ہے عشق کرنے سے ملتا ہے زاہد بندگی سے خدا نہیں ملتا ہم بندگی کر رہے ہیں صرف عشق نہیں کیا ہے ابھی عشق کرنا پڑے گا خدا سے اور عشق کرنے کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے صاحب کیا کرنا پڑتا ہے اور عشق اس میار اس اسٹیٹس تک اس اسطر تک جانا چاہیے ہم بیمار ہو جائیں مسیح اسو کے بنا تو اپنے لگ جائیں مسیح اسو کے بنا اگر خداون مسیح اسو ہماری زندگی سے ایک منٹ کے لئے ہٹ جائے تو ہم کو مر جانا چاہیے اتنا پیار کرنا پڑے گا لیکن اثر ہوتا یہ ہے کہ ہم خداون مسیح اسو کو کہیں رکھ کر اور دنیا کے جھمیلے میں دنیا کے میلے میں کھو جاتے ہیں اس کو بھولا دیتے ہیں میرے عزیزوں پولوس نے اسی عشق کو اپنے اندر پیدا کیا تھا پولوس کے پاس یہی عشق تھا جو وہ مسیح اسو سے کرتا تھا کچھ حوالے میں آپ کے لئے پڑھوں گا گلاتیوں کی پتری دو ادھیائے اور بیس آیت میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں سنیئے کیا کہتا ہے وہ گلاتیوں کی پتری دو اور بیس آیت میں مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں اب میں جیویت نہ رہا پہلی بات خداون مسیح اسو کے لئے آپ اپنے کروس پر چڑھ جائیں جس کا مطلب ساری سنسائرک باتوں کو چھوڑ دیں اور پربوی ایشو مسیح کے قدموں پر آ جائیں جب دنیا چھوڑو گے دنیا کی باتیں چھوڑو گے دنیا کے عیشو آرام چھوڑو گے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑو گے تو وہ ساپ کروس جیسی تڑپ دے دے گا آپ کو تڑپنا پڑے گا دنیا چھوڑتی نہیں ہے بڑی لبھاونی دنیا ہے یہ یہ من کو موتی ہے دھوکہ بھی دے مایا ہے یہ چل ہے یہ اور وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا گئے ہوں اب میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے یہ حساب پریم روگی کہتا ہے میں نہیں ہم تو ابھی میں میں ہی الجھے وہیں ہماری تو ہر چیز میں سے شروع ہوتی ہے ساری باتیں میں سے شروع ہوتی ہے ہماری تو پہچان میں سے شروع ہوتی ہے میں 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 یہ میں وہ میں ایسا میں ویسا میں پادری صاحب یہ کر دوں گا چرچ میں میں وہ کر دوں گا میں ہیں پاولوس کہتا ہے میں نہیں میں ختم جب مسیح زندگی میں آیا تو میں ختم میں نہیں بستی پھر وہ کہتا ہے میں جیویت نہیں رہا تو پھر پاولوس کہتا ہے مسیح مجھ میں جیویت ہے وجود ہی ختم ہو جاتا ہے یشو مسیح کے دیوانے کا اس کا اپنا کوئی اگزسٹنس رہتا ہی نہیں ہے صاحب کوئی وجود نہیں رہتا کوئی استطف رہتا ہی نہیں ختم کہتا ہے میں نہیں پاولوس کو مت ڈھونڈو پاولوس کو مت دیکھو اب ییشو مسیح مجھ میں زندہ ہے پھر کلسیوں کی پتری میں تین ادھیائے چار پد میں میں پڑھوں گا نہیں بتا دیتا ہوں پولوس نے ایک بڑی گہری بات وہاں پہ لکھی ہے کہتا ہے پولوس کلسیوں تین چار میں مسیح ہماری زندگی ہے خداوند مسیح یسو کلیسیا کہہ رہی ہے پریبو ییشو مسیح ہمارا ادھار کرتا ہے پریبو ییشو مسیح ہمارا چھڑانے والا ہے پریبو ییشو مسیح ہمارا شافی ہے پریبو ییشو مسیح ہمارا پریبو ہے پریبو ییشو مسیح ہمارا خدا ہے ہمارا سچا دوست ہے ییشو کیسا دوست پیارا وغیرہ وغیرہ لیکن کلیسیا بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ییشو مسیح ہماری زندگی ہے یہ ساری باتیں بائبل میں لکھی ہیں سب جانتے ہیں سب بول رہے ہیں پولوس اس میار تک پہنچا اس اسٹیٹس تک پہنچا کہتا ہے مسیح ہی ہماری زندگی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں ہماری زندگیوں نے ہمیں گھٹنوں کے بل لادیا ہے دعا کر رہے ہیں گھٹنوں پر بیٹھ کر وجہ کیا ہے یہ دعائیں اس لیے ہو رہی ہیں اس لیے نہیں کہ دھرمی بن گئے ہم نہیں صاحب یہاں لالے پڑ رہے ہیں ہماری زندگی کے خطرے میں ہماری زندگی وہ ہماری زندگی کا ٹینشن ہمیں لیے آیا پربو کے چڑھنوں پر یہ پیار نہیں آیا ہے پیار نہیں ہے یہاں پہ عبادت نہیں ہے دھرمکتہ نہیں ہے ہماری زندگی ہے یہ بیچ میں آ رہی ہے ہماری زندگی کا کیا ہوگا دن بہ دن اسکیل بڑھ رہا ہے ہماری زندگی اور یہ زندگی وہ ہے جو بھائی کبھی نہ کبھی ختم ہوگی آپ کتنے جتن کرلو یہ رکے گی نہیں تھوس ہو جائے گی ہوا نکل جائے گی پانی کا بلبلہ ہے تو یہ تو جانے والے اس زندگی کا ٹینشن چھوڑیے اب دوسری زندگی ہمارے پاس ہے اپلبد ہے اویلیبل ہے پولوس کہتا ہے مسیح جو ہماری زندگی ہے مسیح کو اپنی زندگی بنا لیجئے فلپیوں ایک اکیس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پولوس بہت اچھی بات یہاں پہ کہتا ہے فلپیوں ایک اور اکیس پد میں کہتا ہے کیونکہ میرے لیے جویت رہنا مسیح ہے اور مر جانا لاب ہے پولوس کہہ رہا ہے میرے لیے جویت رہنا مسیح ہے ہم جو زندہ ہیں مقصد کیا ہے ہمارے زندہ رہنے کا ہماری زندگی کا ایجنڈا کیا ہے صاحب کس لیے زندہ ہوں میں بھئی پیچھے پریوار ہے بچے ہیں بچوں کی پڑھائی لکھائی ہے بچے بڑے ہوں گے شادی بیعہ ہے ان کے لیے گھر مکان بھی پہلے سے بنا دینے ہوں گے ساری فیسلیٹی ان کو دیکھے جائیں گے جب دنیا سے جائیں گے اپنے بچوں کو ایسا چھوڑ کر نہیں جائیں گے بہت کچھ رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے آگے بھی بچوں کے لیے سوچنا ہے بہت ساری بات ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ ہماری زندگی کا ایجنڈا ہے بس اس لیے جیے جا رہے ہیں یہ زندگی ہے ہماری ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے اور اگر سب کچھ ہے پیسہ ہے اب اس پیسے کو بڑھائیں کیسے بڑھنا چاہیے نا پیسہ ترقی ہونی چاہیے لیکن پالوس کہتا ہے میرے لیے میری زندگی کا ایجنڈا ایک ہی میرے ایجنڈے میں ہے خداوند مسیح اسو میرے لیے جیویت رہنا مسیح ہے میں اور آپ کس کے لیے جی رہے ہیں کیوں جی رہے ہیں کیا ہے ایجنڈا ہماری لائف کا خداوند مسیح اسو یا پھر دینداری دنیا داری ادھر ادھر کی باتیں یہ وہ اپنے سوشل کمیٹمنٹ سوشل لائیبلیٹیز اچھی بات ہے وہ پربو نے ہمیں آشیش دیئے خدا برکتیں دیتا ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن جیون میں پرائیٹی ہم کس کو دے رہے ہیں دنیا کو یا اپنے پربو یشو مسیح کو مجھے اور آپ کو لب سکھ ہونا پڑے گا یشو مسیح کے لیے بیمار ہونا پڑے گا میرے عزیزوں یہ پیار دل میں پیدا کرنا پڑے گا خداوند مسیح اسو کے لیے کہ ہماری روح ربو یشو مسیح کے لیے ہاپنے لگ جائے تڑپنے لگ جائے اس کی سنگتی کے لیے اس کا وچن سننے کے لیے اس کا خیال کرنے دھیان کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ بنے رہنے کے لیے بھوک پیدا کیجئے وہ تڑپ پیدا کیجئے وہ ہاپنا شروع کر دیجئے خداوند مسیح اسو مطی پانچ چھے میں ایک بات کہتا ہے پرابو یشو مسیح نے مطی پانچ مطی پانچ ادھیائے چھے پد میں جہاں مبارک بادیاں کہی ہیں تو مطی پانچ چھے میں کہا ہے دھنے ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں بلیسیڈ آر دوست وہ مبارک ہیں جو لاست بازی کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں دھرم کے بھوکے ہیں جو دھرم کے لیے تڑپتے ہیں جو لاست بازی دھرمکتہ کے لیے جو ہمیشہ پیاسوں کی طرح طرح تڑپتے رہتے ہیں ہاپتے رہتے ہیں یہ بھوک اور پیاس ہمیں یہ پیدا کرنی پڑے گی خداوند مسیح اسو کے لیے کیونکہ ساری دھرمکتہ پریابو یشو مسیح میں ہی واس کرتی ہے وہی ہے ہماری دھرمکتہ یشو مسیح تو ہمیں یشو مسیح کے لیے وائدہ ہے وہاں پر اور وائدہ کیا ہے اس آیت کو میں پورا اب دہراؤں گا مطی پانچ چھے دھنے ہیں وہ جو دھرم کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور وائدہ یہ ہے وہ ترپت کیے جائیں گے ہم ترپت کیے جائیں گے ہماری بھوک مٹائی جائے گی ہماری پیاس مٹائی جائے گی اور یہ بھوک اور پیاس کون مٹائے گا خداون مسیح اسو جو ہمارا روحانی دولا ہے میرے عزیزوں بس اس ترپ کو پیدا کر لیجئے اس بھوک اس پیاس کو پیدا کر لیجئے جو سریشت پانچ آٹھ کی دلہن کہتی ہے کہ میرے دلہے کو کہنا کہ میں اس کے پریم میں بیمار ہو گئی ہوں میں ہمیں اپنے روحانی دلہے یعنی پرہبو یشو مسیح سے اتنا پریم کرنا پڑے گا کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو ہم ترپنے لگ جائیں صاحب ہاں اپنے لگ جائیں جیسے بیمار کرتا ہے نا ایسے کرنے لگ جائیں آج کیا فیصلہ آپ لیں گے یہاں پر جب اس کو سن رہے ہیں اس سنسارک دلن اپنے دلے کے لیے بیبار پڑ گئی ہم تو آتمک دلن ہیں کہ ہم اپنے آتمک دلے کے لیے کبھی اتنے گہرے پیار کو ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم تیرے لیے بیمار اور پربوش مسیح ہم تیرے لیے ہاپتے ہیں تیرے لیے تڑپتے ہیں پیار تو کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ہم سے بے انتہا پیار کیا ہے پرکاشت واقعے دو ادھیائے کو آپ کھولیں خداوند مسیح یسو یہاں پر افسوس نگر کی کلیسیہ سے بات کر رہا ہے ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہے اس نے یوہنہ عارف کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے یوہنہ کوکار یوہنہ نے لکھا ہے اور پرکاشت واقعے دو اور پہلے پس سے آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو افسوس کی کلیسیہ کی تعریف کیے خداوند مسیح سنے بڑی اچھی کلیسیہ ہے جیسے ہم سب کی کلیسیہ ہے بڑی اچھی کلیسیہ ہے لیکن تعریف کرتے کرتے یشو مسیح اس کی پرشنسہ کرتے کرتے چوتھے پد پر آتا ہے اور چوتھے پد پر ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا موڑ آ گیا اور چوتھے پد میں آ کر خداوند مسیح سو کہتا ہے اس کلیسیہ کو جس کی ابھی تک تعریف کر رہا ہے اب کیا کہتا ہے سنیے گا کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی یہ شکایت ہے بہت اچھا کر رہے ہو بھائی کیا کیا نہیں کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو لیکن مسئلہ تو محبت کا ہے عبادتیں ہو رہی ہیں دعائیں ہو رہی ہیں روزے رکھے جا رہے ہیں دعائیں پہ دعائیں ہو رہی ہیں رچین پیر ہو رہی ہیں فاسٹنگ پیر ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے محبت کی کمی ہے خداون مسیح سونے افسوس کی کلیہ سو کہا سب کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے ویری نائس بہت اچھا لیکن اب شکایت یہ ہے کہ جس کی مجھے ضرورت ہے وہی نہیں ہو رہا ہے تو انہیں اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی مجھے اور آپ کو وہ محبت پیدا کرنی پڑے گی خداون مسیح سو کے لیے جو ارلی چرچ کیا کرتا تھا ہماری پرارمبک کلیسیاں کلیسیاں کیا کرتی تھی میری عزیزوں آج وہ محبت نہیں ہے صرف دکھاوے کی زندگی ہے ہماری دھارمکتہ دکھاوے کی ہے ریاکاری ہے ساب ہپکریسی ہے دکھاوا ہے کچھ نہیں ہے ہم دو زندگیوں میں جیتے ہیں چرچ میں آتے ہیں خداون مسیح سو کی بات کرتے ہیں چرچ کیمپس کے بہار جا کر دنیا کی بات کرتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ محبت نہیں ہے لیکن مسیح سو کہتا ہے کہ تجھ کو یعنی کلیسیاں سے کہتا ہے کلیسیاں تجھے محبت پیدا کرنی پڑے گی آخری حوالہ پڑھیں گے اس کے بعد بند کریں گے رومیوں کی پتری تیرہ دہائے بارہ سے چودہ پد میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ رومیوں اور تیرہ دہائے بارہ سے چودہ پد سنیے گا یہ ایک وارننگ بھی ہے آگہہ بھی کیا جا رہا ہے پولوس یہ ایک اسائنمنٹ بھی کلیسیاں کو دے رہا ہے ایک ہدایت بھی دے رہا ہے سب کچھ آگیا ہے اس میں آپ اپنی بائبل میں دیکھئے گا رومیوں کی پتری تیرہ دہائے اور بارہ سے چودہ پد پولوس فرماتا ہے رات بہت گزر گئی اور دن دن رکلنے والا ہے مطلب یہ ہے خداون مسیح یسو کا دفتی آگمن بہت نزدیک ہے بہت قریب ہے اس کا آنا پس ہم تاریخی کے کاموں کو ترک کر کے یعنی اندکار کے جو کاری ہیں ان کو چھوڑ کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں جیسا دن کو دستور ہے شائشتگی سے چلیں نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے یہ کلیسیا میں یہ آج بھی پایا جاتا ہے صاحب ابھی پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کھلنے دیجئے نورمل ہونے دیجئے آپ دیکھنا کلیسیا میں یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا جو یہاں پہ پاولوس نے لسٹ کیا ہے مجھے شما کر دیں پر یہ ہوتا ہے میں تیرہویں آیت پڑھ رہا ہوں جیسا دن کو دستور ہے شائشتگی سے چلیں نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسس سے بلکہ چودویں آیت میں کہتا ہے بلکہ کرنا چاہے کلیسیا کو کہتا ہے بلکہ خداوند یسو مسیح کو پہن لو خداوند مسیح یسو کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لئے تدبیریں نہ کرو کلیسیا میں جسم کی خواہشوں کی تدبیریں زیادہ ہو رہی ہیں ان دنوں میں ہم طریقے نکال رہے ہیں نئے نئے کہ کس طرح سے جسم کی خواہش پوری ہو جائے لیکن خداوند مسیح یسو کو پہننے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کی نہیں یشو مسیح کو پہن لو عزیزوں کلام مجھ سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہے ہدایت دیتا ہے پہو یشو مسیح کو پہن لو خداوند مسیح یسو کو اہڑ لو خداوند مسیح یسو کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لو جذب کر لو جذب کر لیں خداوند مسیح یسو کو اب یہ ایسا کیا نہیں ہے ایسا کیا نہیں ہے یہ کرنا پڑے گا میرے عزیزوں ہم دعا مانگیں کہ پربو تم میرے دل میں اپنا پریم اتنا بھر دے میں تیرے پریم میں اتنا تڑپنے لگ جاؤں میں تیرے پریم میں اتنا ہاپنے لگ جاؤں کہ میں تیرے بینا جھی نہ سکوں اور میں تجھ کو پہن لوں تاکہ میری زندگی سے پربو یشو مسیح تجھ کو مہیمہ ملے آئیے پرارتھنا کریں پتہ پرمیش اور دھنیواد کرتے ہیں آج کے جیویت وچن کیلئے جو تُو نے ہمیں دیا ہے ہم سب کو پویتر آتمہ کی اگوائی دے کہ ہم اس وچن پر چلنے والے ہوں اور ہمیں توفیق دے روح کی تیاری عطا فرما کہ ہم خداوند مسیح یسو کو پہن لیں اور جسم کی ساری خواہشوں کو اپنے اندر سے دور کر دیں نکال ڈالیں آسمانی با ہمیں تیاری دے کہ اپنے پربو یشو مسیح کو پہن لیں سننے والوں کو تمام برکات سے آسودہ کرنا پیارے خداوند میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ ابھی دعا میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو تو اپنی آتمی کے آشیشوں سے ترپت کرنا اور ان میں وہ بھوک اور پیاس پیدا کرنا جو صرف خداوند مسیح یسو کے لئے ہو پیارے خداوند ہم سب مل کر اس وقت پوری دنیا کے لئے دعا خیر مانگتے ہیں کہ جو قہر اس دنیا پر برپا ہے پیارے آسمانی باپ تو پوری دنیا میں سے اس ماہماری کو سمابت کر دے ہم گناہگاروں پر رحم کر اپنی زندگیوں کو تیرے ادھیکار میں دیتے ہیں پتا پرمیشر اور اس پرارتھنا کو تیرے پیارے پتر اپنے ادھار کرتا خداوند یسو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سنو اور قبول کر لے آمین اب ہمارے خداوند مسیح یسو کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفا کرت اور شراکت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ تمام امانداروں کے ساتھ ہماری سب کلیسیاؤں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین